بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینکس میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائیولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو ور یوٹیوب چینل تو فرینکس بات کریں گے سپین کی اوپر کیونکہ ابھی آپ کو بتا ہے کہ سپین جو ہے وہ ایک سٹرانگ کنٹری ہے شینجر میمبر ہے اور اپنی ایک اچھی خاصی ویڈیو بھی لگتا ہے کیونکہ جس طرح سے دوسرے کچھ چینل موالک ہے جہاں پہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پہلے ایزی تھی ابھی جو ہے ایزی نہیں رہی لائک اگزیمپل کے طور پر آپ پورٹوگال دیکھ رہے تو پورٹوگال میں ابھی جو ہے ڈاکومنٹیشن کا سسٹم فیلہ حال بان ہے پتہ نہیں آپ اوپن کریں تو اس لیے آپ کے لیے ابھی یہ ویڈیو لے کے آئے کہ سپین جو ہے اس وقت وہ ایک بیسٹ آپشن ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں یا تو پھر آپ سپین چلے جائیں یا سپین کے بارے اٹلی بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو صرف سپین کے اوپر ہے تو سپین میں یہ ہے کہ اگر آپ سپین میں جاتے ہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ سپین میں آپ کو تین سال جو ہے آپ کی پدرونہ میں جو تھی وہ ہونا چاہیے تھی یعنی جو پہلے دو سال کے لیے ہوتی تھی اس کے بعد پھر آپ کو ایک سال کے لیے جا کے اس کو رینیو کروانا پڑتا تھا لیکن ابھی وہ اس میں بھی جو ہے وہ لچک آگیا فلیکسیبیلٹی مل گیا آپ کی دو سال کے اگر پدرونہ میں رہے تو بھی آپ ابھی ریزیڈنس کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسائلم سیکر جو ہیں وہ بھی سپین میں جا کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اپشن ہے کہ سپین کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ بھی آپ کے لیے اپشن رکھا ہے کہ اگر آپ سپین میں رہتے ہیں آپ کے بعد ڈاکومنٹس نہیں ہیں آپ کو ایک کورس اپلائی کر لیں جی فرینز سپین کی گورنمنٹ نے یہ آپ کو فیسیلٹی دیا آپ کورس اپلائی کریں اگر آپ وہ کورس کرنے میں کامجاب ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے لمبے چھوڑے کورس میں چھ مینے کا کورس ہوگا فارک زیمپل لیکن اس کے لیے گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ بقاعدہ ایک خرچہ بھی دے گی تو اس میں آپ کے سرکر بھی جو ہے تھوڑے بہو چلتے رہیں گے جب آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا تو بھی آپ اس کورس کے بحاف پر بھی آپ دو ساتھ کے بعد سپین میں جو ہے ریزیڈنس کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں تو ابھی سپین نے بھی کافی زیادہ پروگرام جو ہے وہ شروع کر دی ہیں اس کے علاوہ فرینز یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے اسائیلم کا بولا اگر آپ اسائیلم سیکر ہیں آپ کا کیس جنرون ہے آپ سپین میں جا کے اسائیلم اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا رائٹ ہے ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے اسائیلم اپلائی کرنا آپ کار لے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اتھینٹیکیٹڈ سٹوری ہونی چاہیے آپ کا جو بھی پرابلم ہے آپ نے ان کو بتانا ہے مینٹلیس اور پر آپ کو پریپیڈ ہوں کہ آپ وہاں سپین میں جا رہے ہیں آپ کا یہ ایشو ہے جو ان سب ایشو ہے وہ آپ ان کو بتانا وہ آپ کی سٹوری سنیں گے انالائز کریں گے اگر آپ کے کیس میں جان ہوئی دم ہوا آپ کا کیس صحیح ہوا تو پھر آپ کو اس کے بحاف پر بھی سپین کے ڈاکومنٹ ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کے بحاف پر بھی آپ کو ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں یعنی اگر آپ سپین میں جاتے ہیں آپ بیمار ہیں اگر آپ کو بیمار ہیں یعنی آپ پروپ ان کو دے سکتے ہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر سپین میں آپ اگر گئے ہیں اور آپ بیمار ہیں تو یہ خراب ہو گیا دوبارہ پھر آپ جو ہے وہاں پہ ہاسپیٹر میں چلے گئے ہیں تو جب ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کریں گے تو وہ بھی یہ بات لکھ کہ آپ کو دیں گے کہ آپ باقیہ ہی بیمار ہیں آپ ریزن ہونے چاہیے کیس ٹھیک ہونا چاہیے اور جو ہے وہ بیماری کے بحاف پر بھی آپ کو ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں تو اس طرح فرینڈز کافی زیادہ آپشن آپ کے پاس آ جاتے ہیں لیکن پھر بات وہی کہ ہر جو آپشن ہے وہ اتھینٹیکیٹیڈ ہی ہونا چاہیے چاہے تو آپ اسائلم سی کر ہو چاہے تو آپ میڈیکل کے بحاف پر ڈاکومنٹ لیں یا کوئی آپ پورس وہاں پہ کار لیں تو ہر چیز آپ کی ٹھیک ہونا چاہیے دو نمبر ڈاکومنٹس کو یوز نہیں کرنا چاہیے یہ کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آکے اٹک جاتے ہیں تو اس طرح سے پھر یہ ہوتا ہے فرینڈز کہ جب یہ آپ کے سامنے آکے اٹکیں گے تو آپ کا مسئلہ حراب ہوگا پھر آپ کو اپنے چھوٹے سے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں کافی زیادہ ٹائم بھی آپ ضائع کریں گے ٹینشن اور جو وکیل حضرات ہیں ان کے پیچھے آپ باگیں گے ان کو بھی پیسے دیں گے تو اس لیے ان چیزیں سے بچنے کے لیے بہتر ہے آپ جو ہے سیدھا راستہ احتیار کریں بلے تھوڑا سا لمبا ہو جائے اور سیدھا راستہ بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے شارٹ کارٹ میں بندہ جب آتا ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک آ دیا اگر شارٹ کارٹ میں اگر کوئی بندہ گزر بھی جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہر بندہ شارٹ کارٹ میں ہی گزرے گا ایک اگر گزر گیا تو نائٹی نائن پکڑے جائیں گے یا پھر آپ سمجھے دس گزر گیا تو ایک پکڑا جائے گا اور اگر ایک پکڑا گیا تو اس کے پیچھے جو باقی آنے والے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے اس لیے یعنی کہ نہ تو آپ فیک ڈاکومنٹ جوز کریں نہ آپ کو فیک سٹوری بنا ہے اسائلم کا کیس بھی جو ہے وہ بھی اتنا یعنی کہ مشکل نہیں ہوتا آپ ایک سٹوری بنا لے آپ کو یاد ہونے چاہیے وہ ساری ڈیٹے جو آپ نے ان کو بتانی ہے پھر اس کے علاوہ آپ نے ایویڈنس بھی پروائیڈ کرنے اگر آپ اپنے ہومنے میں پرابلوم ہے کچھ بھی ہے اگر آپ کے پاس نیوز پیپر کی کٹنگ ہے کچھ پروف ہے اگر کسی کا کیس ایسا ہے کہ کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے آپ کے اوپر تو ان کے بھی پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے پیپر جب آپ وہاں آپ کے اسائلم اپلائی کریں گے ان کو سٹوری بتائیں گے تو وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے تو آپ ان کو پروائیڈ کر سکیں تو اس طرح کی جو چیزیں آپ فرینڈز جی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے اور سپین ایک اچھا کنٹری ہے لوگ بڑے وارم ویلکم ہیں وہاں کے سپین کے سپینش فوڈ بڑا زبادرز ہے اور جو رہنے کا مزہ ہے وہ بھی اچھا ہے سپین میں میں نے بہت دفعہ سپین کا وزٹ کیا ہے مجھے خود بھی بھی آدمی کہ میں کتنی دفعہ گیا ہوں تو اس لیے آپ بھی سپین آئیں آپ سپین میں جو کہ سپین میں سٹے کریں تو پھر آپ وہاں پہ سلول سلول سپینش لینگویڈی بھی سیکھ جائیں گے باقی آپ کو وہاں پہ جو رہنے سہنے کا طریقے ہیں تو باقی چیزوں کے بھی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تو فرینڈز یہ ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ ہماری کون سے کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ دا کیا جا سکے باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ سپین شاہد میں پر ہے اور ان کی افیشل لینگویڈی سپینش ہے کرنسی ان کی بھی یورو ہے کیاپیٹل سپین کا میڈیٹ ہے اور سپین ایک خوبصورت کنٹری ہے سپین کے بیچ بہت زبادست ہیں ان کے آئیلنڈ بڑے زبادست ہیں کبھی آپ کو موقع ملے سپین میں وزٹ کرنے کا تو آپ آئیے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کنٹری ہے بڑا کنٹری ہے سپین تو فرنڈز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی انفرمیٹیو تھی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا سٹے ٹیون پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ